السلام علیکم عالم برزخ کی بھی کیا کوئی جنت ہے اس سے متعلق آج ہم دیکھیں گے پہلے تو سمجھ لیں کہ برزخ ہوتی کیا ہے برزخ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا ہے اس کا معنی آڑ ہے پردہ ہے اور دنیا اور آخرت کے دنمیان یہ ایک عالم ہے تمام انسان ہوں یا جن ہوں ان کو ان کے مرتبوں کے حساب سے یہاں رکھا جاتا ہے یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا عالم ہے دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے برزخ میں کسی کو آرام ہے تو کسی کو تکلیف ہے چونکہ برزخی زندگی دنیاوی زندگی کے مقابلے میں بہت لمبی ہے لیکن ختم ہونے والی ہے اس کی ابتداء اس کی بیگننگ تو موت سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام میدان حشر میں قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے اور ان کے لئے آگے ایک آڑ ہے سورة المومنین میں اللہ فرماتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے تو خزائن العرفان میں آتا ہے کہ ان کے آگے ایک آڑ ہے کہ جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے روکے ہوئے ہیں یہ وہ آڑ اور وہ موت ہے تو تفسیر خازن میں سورة المومنون میں آیا نمبر سو کے طرف بعض مفسرین نے کہا کہ برزق جو ہے وقت موت سے وقت بیعصد یعنی کہ قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا جو ماملہ ہے جو مدت ہے جب تک ہم جب اٹھائے جائیں گے تو یہ برزق ہے بارال برزق سے متعلق امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ کے سامنے بھی ایک عرض رکھی گئی کہ دیکھیں برزق کی تعریف تو یہ ہے کہ یہ دو چیزوں کے درمیان متوسط ہے ٹھہرا ہوا ہے جسے دونوں سے علاقہ ہو سکے یعنی ایک طرف دنیا ہے اور دوسری طرف میدان محشر ہے تو جب صرف برزق کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مفہوم قبر ہوتا ہے سوال یہ ہے کہ برزق سے مراد قبر ہے یا وہ زمانہ جو مرنے کے بعد سے قیامت تک یا حشر تک ہے اس سے مراد کیا ہے تو امام صاحب نے فرمایا نہ قبر نہ وہ زمانہ بلکہ وہ مقامات جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں حسب مراتب رہتی ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت بات فرمائی آپ نے برزق کیا ہے برزق نہ وہ زمانہ ہے نہ وہ گڑھا ہے بلکہ برزق وہ مقامات ہیں جن میں موت کے بعد حشر تک روحیں اپنے مرتبوں کے حساب سے رہتی ہیں تو ملفظاتِ عالی حضرت کے پیچ 455 اچھا اسی طرح عالمِ برزق جو ہے نا یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس نے یہاں جو یہاں پار ہو گیا وہ آگے پار ہو گیا اس لیے خلیفہِ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمانِ غنی ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر آنسو بہاتے کہ آپ کی ڈاڑی مبارک بھیگ جاتی عرض کی گئی جنت و دوزخ کا تذکرہ کرتے وقت آپ نہیں روتے مگر قبر پر بہت روتے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ بے شک آخرت کے سب سے پہلی منزل قبر ہے اگر قبر والے نے اس سے نجات پائی تو بات کا معاملہ اس سے آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بات کا معاملہ زیادہ سخت ہے اس روایت کو امام ابن ماجہ نے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 4267 اچھا حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے تو آپ قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور اتنا روئے کے مٹی بھی گئی پھر رشاد فرمایا اس کے لئے تیار کی کرو اس کے لئے تیاری کرو یعنی قبر کے لئے تیاری کرو امام ابن ماجہ نے اسے کتاب الزہد میں روایت کیا ہے حدیث 4195 مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المومنین حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من دقل القبر بلا زاد فکعنما رکب البحر بلا سفینہ یعنی آپ نے کیا فرمایا من دخل القبر جو قبر میں داخل ہوا بلا زاد نیک عامال کے بغیر توشے لیے بغیر کیونکہ یہ ایک راستہ ہے نا فکعنما رکب البحر تو اس کی مثال اس شخص کیسی ہے جو سمندر میں اتر تو گیا ہے لیکن کشتی کے بغیر بلا سفینہ تن تو پھر ہوگا کیا سمندر میں بغیر کشتی کے اتر ہوگے تو ڈوب جاؤ گے المنبیات لی ابن حجر میں پیج 3 پر ہی آتا ہے تو بہرحال دنیا کی طرح برزق میں بھی لوگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں بعض احش و عشرت میں ہوتے ہیں بعض تکلیف میں ہوتے ہیں جس نے دنیا میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے اپنی رحمتوں میں داخل فرمائے گا خواہ وہ امیر ہو غریب ہو فقیر ہو اور جس نے نافرمانی کی زندگی اپنی یہاں گزاری ہے تو بس وہ اس کی دنیا میں کتنی ہی بڑی جائدادیں ہوں اس کا آگے کا معاملہ بڑا خراب ہے اچھا دوسری بات ایک اور بتاتا جلوں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما القبر روضتم من ریاض الجنہ او حفرتم من حفر النار یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا دوزق کی گڑوں میں سے ایک گڑا تربیزی شریف کی یہ روایت ہے گتاب صفت القیامہ میں حدیث 2468 اس کی شرعہ میں حکیم الامت بفتی حمد یار خان نائیمی رحمت اللہ علیہ مرات المناجیح میں لکھتے ہیں کہ مومن کی قبر میں جنت کی خوشبویں آتی ہیں وہاں کی تروتازگی آتی رہتی ہے اور کافر کی قبر میں دوزق کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے بزرگوں کی قبروں کو اردو میں روضہ کہتے ہیں فلاں بزرگ کا روضہ ہے یہ لفظ اسی حدیث سے ماخوض ہے یعنی جنت کا باغ تو چاہ کے آپ یہ بھی آپ کو پتا چل جائے کہ ہم یہ الفاظ بزرگان دین کی قبروں کے لیے کیوں استعمال کرتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور روایت آپ سے شیئر کرتا چلوں حضرت عبداللہ بن عبید رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ بیٹ جاتا ہے اور جنازے کے ساتھ آنے والوں کے قدموں کی آواز سنتا ہے سب سے پہلے اس کی قبر اس سے کلام کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اے آدم کے بیٹے یا ابن آدم تیرا برا ہو کیا تجھے مجھ سے ڈرائی نہیں گیا کیا تجھے میری تنگی بدبو وحشت اور ہولناکی اور کیڑے مکڑوں کا خوف نہ دلائے گیا تھا یہ میں نے آج کے دن کے لئے تیار کیے ہیں تو تو بتا تو نے میرے لئے کیا تیاری کی ہے میں تو تیاری کر کے بیٹھی ہوں تو یہ قبر کی پکار ہے اسے نعیم ابن حماد نے روایت کیا ہے ابن مبارک سے یا زہد سے حدیث 163 تو دیکھیں حضرت بلال بن سعد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں میں وحشت کا کیڑے مکڑوں کا گھر ہوں میں جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوں یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوں جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے جب تو میری پشت پر چلتا تھا تو مجھے بہت عزیز تھا اور اب جب کہ تو میری پیٹ میں آ گیا ہے تو تو میرے حسن سلوک دیکھ لے گا چنانچہ قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور جب کافر کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے جب تو میری پشت پر چلتا تھا تب بھی مجھے انتہائی نا پسند تھا اور اب تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے اب دیکھ میں تیرا کیا حال کرتی ہوں پس قبر اسے ایسے دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی تو شعب الیمان میں روایت کیا گیا ہے حدیث 401 تو دیکھیں جی خلاصہ کیا ہے ان تمام باتوں کا کہ قبر اور برزخ ان میں لوگوں کے مختلف حالتیں بعض خوش نصیب نعمتوں میں ہوتے ہیں حتیٰ کہ بعض کے جسم اور کفن تک سلامت رہتے ہیں جبکہ بعض بدنصیب عذاب میں گرفتار ہوتے ہیں یہاں تک کہ ان کی جسم بھی گلز ہڑ جاتے ہیں اور مال و دولت اور رشتدار و احباب قبرستان تک ہی مرنے والے کے ساتھ جاتے ہیں جبکہ عامال اچھے ہوں یا برے قبر میں بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں لہٰذا ہمیں کیا چاہیے کہ نیکیاں کریں اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کریم اللہ کی طرف وحی فرمائی کہ بھلائی کی باتیں خود بھی سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کہ میں بھلائی سیکھنے اور سکھانے والوں کی قبروں کو روشن فرماؤں گا تاکہ انہیں کسی قسم کی وحشت نہ ہو حلیت الاولیاء و طبقات الاسفیاء حدیث نمبر 7622 تو نماز پڑھنا کہ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے یاد رکھنا صدقہ کرنا تلاوت قرآن کرنا بالخصوص صورت الملک کی تلاوت اللہ کا ذکر باوضو رہنا راہ خدا میں شہادت لمبے لمبے سچتے نیکیوں سے محبت یہ تمام معاملات کیا ہیں یہ جنتیوں کے معاملات ہیں یہ قبر میں کشادگی کے معاملات ہیں بخالی شریف کی ایک روایت آتی ہے کہ مندع اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے محبت ہوگی حدیث 3688 اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنا یہ تمام معاملات ہیں آگے کی زندگی بہتری کے لیے اور پھر اچھے کی امید بھی رکھنا اور یاد رکھو قرآن میں شہداء کی فضیلت میں کیا ارشاد ہوا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں خبر نہیں اور تفصیل خزائن العرفان میں اس کی تفصیل سید محمد نئی مدین مراد آبادی اس آیت مبارکہ کی تحت تفصیل میں فرماتے ہیں تفصیل میں فرماتے ہیں کہ موت کے بعد ہی اللہ تعالی شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں انہیں راحتیں دی جاتی ہیں ان کے عمل جاری رہتے ہیں عجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سب پرندوں کی جسموں میں جنت کی سیر کرتی ہیں اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی ہیں تو یہاں سے کیا مسئلہ سمجھ آیا کہ اللہ کے فرمابردار بندوں کو قبر میں جنتی نعمتیں ملتی ہیں شہید وہ مسلمان جس کے بارے میں کہ جسے دشمن نے مارا ہو اچھا اب شہید جو ہے اس کے بارے میں پھر ہم نے بڑی تفصیلات پہلے بھی ذکر کی ہیں اور یاد رکھیں کہ شہداء کا اپنا ایک عالی مقام ہے بعض لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم شہید حکمی کہتے ہیں کہ وہ حکمی طور پر شہید ہیں حقیقی طور پر رہی ہیں جیسا کہ جل کے مر جانے والے مثال کے طور پر یا ڈوب کے مر جانے والے اس طرح میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا اور آخرت میں شہید کا بڑا مرتبہ ہے بعض شہداء وہ ہیں کہ ان پر دنیا کی یہ احکام تو جاری نہیں ہوتے لیکن آخرت میں ان کے لئے شہدت کا درجہ ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا جو شہید حکمی ہوں گے جیسے دیوار کے نیچے دب کر مر جانے والا یا طالب علم اگر طلب علم میں ہو انتقال کر جائے اور سفر حج میں ہو کو انتقال کر جائے اسی طرح اور مختلف ہے وہ نفوس جو ماں کے پیچ میں روح آنے کے بعد یا پھر وہ عورت جو پریگننسی میں یا ڈیلیوری میں یا ڈیلیوری کے بعد اس میں جو ہے وہ انتقال کر جائے یا تعون میں یا کسی وبا میں مرنے والے یا پیٹ کی بیماریوں میں مرنے والے یا پھر ذات الجنب اور سل یعنی پسلی کے درد اور پھیپڑوں کی بیماری بخار میں جمعہ کے روز مرنے والے یہ دیگر لوگ جو ہے شہدائے حکمی میں آتے ہیں اور اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے ہیں اس لیے اس پر ہم اگین لیکن یہ لوگ آخرت میں شہادت کا درجہ پائیں گے انشاءاللہ لیکن وہ جو حیات برزخی جو شہیدوں کی میں نے آپ سے یہاں ذکر کی وہ شہدائے حقیقی کے لیے ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شہدائے کو مردہ نہ گمان کرو نہ زبان سے انہیں مردہ سمجھو نہ دل میں انہیں مردہ سمجھو نہ زبان سے کہو نہ دل میں سمجھو مردے کا تصور شہدائے کے لیے ہے ہی نہیں کیونکہ یہ قرآن کے منافع ہے کہ اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے انہیں ہرگز مردہ خیال نہ کرنا خیال تک نہ کرنا تو کہنا تو بہت الگ بات ہے وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے اب جب رزق بھی دیا جاتا ہے تو معاملہ کیا ہوا برزخ میں جنت کا معاملہ ہو گیا کہ اسے انہیں برزخ میں بھی کسی جنت میں ہی رکھا جاتا ہے اور اس جنت سے پھر عالم محشر میں ان کے جسموں ان کے جسموں منتقل کیا جائے گا ابھی جس برزخ میں جن جسموں سے وہ جنت کے نعمتیں لے رہے ہیں وہ جسم اور ہیں وہ ان کے وہ جسم نہیں ہے جس سے وہ دنیا میں تھے وہ جسم انہیں پھر آخرت میں آتا ہوں گے تو بہرحال اس آیت میں شہداء کو مردہ کہنے سے منع کیا گیا ہے جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے اور خزائن العرفان میں مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ عیسائے مبارکہ کے دہت فرماتے ہیں کہ وہ شہداء روزی پاتے ہیں اور زندوں کی طرح کھاتے پیتے اور عیش کرتے ہیں اور اس آیت میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ حیات روح جسم دونوں اس کے اندر ان کے ساتھ موجود ہیں اور علماء نے فرمایا کہ شہداء کے جسم قبروں میں محفوظ پہنچاتی اور زمانہ صحابہ میں اور اس کے بعد بکسرت یہ چیز ہمارے سامنے آئی ہے مشاہدے میں آپزویشن میں اور کہ اگر کبھی شہداء کی قبریں کھل گئیں تو ان کی جسم کو ترو تازہ پایا گیا ہے تو تفسیر خازن میں اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ تفسیل آتی ہے اور یاد رکھیں انبیاء تو شہداء سے بھی افضل ہیں اور انبیاء کے بارے میں بھی حضور نے یہ فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے لہٰذا اس دن مجھ پر بکسرت درود پڑا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ہمارا درود آپ کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا کہ جب کہ قبر انور میں آپ کا جس میں مبارک بکھر کر پرانی ہڈیوں کی صورت میں ہو جائے گا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیائی فنبی اللہ حی یرزقو اللہ پاک نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے پس اللہ کا نبی زندہ ہے رزق دیا جاتا ہے ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الجنائس حدیث سکسٹین تھئی سیون اور ایک روایت میں جو مسند ابی یعنی انبیاء زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور صحیح مسلم کی وہ روایت بھی آپ کو یاد ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی کے حضور نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میراج کی رات کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انبیاء کرام اولیاء کرام علماء دین شہداء اعظام بعمل حافظ قرآن وہ جو منصب محبت پر فائز ہیں وہ جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو اور وہ جو کسرت درود پڑتا رہے ان کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی تو یہ بات آپ کو ایک کتاب ہے ہمارا اسلام اس میں عالم برزخ کے اوپر حصہ جو پانچ اس کے پیج 250 پر بھی یہ سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے اور بہار شریعت میں بھی سٹیٹمنٹ پیج 114 جلد ایک میں آتی ہے تو سواب کی خاطر اسی طرح ازان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے تو اترغیب اترغیب کتاب الصلاح حدیث 384 ابن عبد الدنیا نے مالک سے روایت کی ہے کہ مومنین کی اروا جہاں چاہتی ہیں سیر کرتی ہیں مومنین سے مراد کاملین ہیں حق تعالیٰ ان کے جسموں کو روحوں کی قوت عطا فرماتا ہے تو وہ قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں اور قرآن پڑتے ہیں سراط الجنان پیج 45 تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حضرت سعید ابن مسیب کی روایت سے ایک نقل کی ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں کہ صبح شام اممت کے عامال بارگاہ رسالت میں پیش نہ کیے جاتے ہیں اچھے عامال دیکھ کر آپ شکر بجالاتے ہیں اور برے عامال دیکھ کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں مصند البزار میں مصند عبداللہ ابن مسعود حدیث 1925 اسی طرح شرح زرقانی علی المواہب تو اس میں کیا ہے بارگاہ رسالت پر امت کے عامال پیش ہوتے ہیں یہ بھی حیات کی طرف ایک دلیل ہے اور ایک روایت حضرت انس ابن مالک سے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ عَمَالَ أُمَّتِ تُعْرَضُ عَلَيَّ فِي كُلِّ يَوْمِ جُمْعَاتٍ یعنی میری امت کے عامال ہر جمعے کے دن مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں تفسیر سعلبی میں سورہ نور کی تفسیر میں یہ حدیث موجود ہے اور فتاوہ رزویہ میں جلد نمبر چوبیس صفحہ نمبر فور و ون پر آتا ہے کہ اسی طرح والدین کی قبر میں بھی اولاد کے عامال پیش کیے جاتے ہیں چنانچہ منقول ہے کہ ہر جمعہ فوت شدہ والدین ان کو قبر میں ان کی اولاد کے اچھے برے عامال پیش کیے جاتے ہیں نیکیاں دیکھ کر وہ خوش ہوتے ہیں اور ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا ہے یعنی چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں جبکہ گناہ دیکھ کر رنجیدہ یعنی غمگین ہوتے ہیں تو عالم برزخ میں آپ کے ساتھ احساسات بھی ہیں فیلنگز بھی ہیں اس کے اثرات ان کے چہروں پر ظاہر بھی ہوتے ہیں تو ان تمام آیات روایات اور اقوال سے جہاں یہ پتا چلا کہ خوش نصیب عالم برزخ میں راحت اور عیش و عشرت میں ہیں اسی طرح یہ بھی پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رودہ انور میں امتیوں کے اور اسی طرح مرہوم والدین کے قبروں میں ان کے اولاد کے عمال جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں لہٰذا ایسے کام کرنے چاہیے جن سے انہیں راحت پہنچے اور ان کاموں سے بچنا چاہیے جو انہیں رنجیدہ کریں لوگ پوچھتے ہیں اپنے والدین کے لیے کیا کریں تو اس کا ایک جواب یہ بھی ہے ایسے کام کرو کہ ان تک جب وہ کام پہنچیں تو وہ خوش ہوں اور ایسے کام نہ کرو کہ جب وہ کام ان تک پہنچیں تو وہ نراز ہوں سمپل از ایٹ اور ان کے لیے دعا کرو عیسال کرو صدقہ جاریہ کرو اچھے کام کرو اچھی زندگی گزارو گناہوں سے دور رہو اور ہر مسلمان کو چاہیے کہ عالم برزخ میں راحت و سکون پانے اور خوش نصیب لوگوں کے گروں میں شامل ہونے کے لیے کیا کرے قرآن اور سنت پر عمل کرے سمجھ آگئی بات تو آئی ہوپ دیکھ انسرز تکویشن کہ عالم برزخ میں کیا معاملات ہوتے ہیں اور بعض ارواحوں کے ساتھ کیا جدہ گانہ معاملات ہوتے ہیں اور وہ اپنی زندگیوں کو کیسے گزارتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے نعمتیں ملتی بھی ہیں اور نعمتوں کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور انہیں شہداء کو مثال کے طور پر ایسے جسم عطا کر دیے جاتے ہیں کہ جن سے وہ جنت کی نعمتوں کو انجوائے کرتے اور مومنین کو جنت دکھلائی جاتی ہے انہیں جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے ان کے ذہنی اتمنان کا سامان کیا جاتا ہے اور بعض روایات میں جنت کی کچھ تھوڑی بہت نعمتوں سے انہیں سرفراز بھی کیا جاتا ہے جبکہ کافروں کا معاملہ الٹ ہے ان پر دوزخ پیش کی جاتی ہے اور دوزخ کے وہ عذاب دیکھتے بھی ہیں اور قبر کے عذاب سے بھی وہ گزرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی محفوظ رکھے آمین یا رب العالمین تو بہرحال آمین اور اس کے اندر جو کچھ باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ پھر کوشش کریں گے کسی اور درس میں آپ تک ان باتوں کو پہنچانے کی کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا وما علینا اللہم سلی علی محمد وعلی محمد Don't forget to like share comment and subscribe to say سات قدری